نحمد و نصلي على رسول کریم اما بیت فاوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فذکرونی اذکرکم واشکرولی ولا تکفرون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبی بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَاسْلِمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلی على سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین آپ سب آباب سے مل کر ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کو دیکھ کر بہت خوشی مسررت اور فرحت محسوس ہو رہی ہے اس مسروفیت کے عالم میں اپنے ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے شب و روز محنت کی ضرورت ہوتی ہے اس مسروفیت کے عالم میں ہم اور آپ سب نے مل کر کچھ ٹائم نکالا اور آپ اس میں مل بیٹھنے کے لیے تیار ہوئے دوستو جب بھی کسی دوست کے پاس جاتا ہے تو ہمیشہ وہ کچھ نہ کچھ اپنے دل میں سوچ کے جاتا ہے ہو سکتا ہے وہ کسی کام کی وجہ سے جا رہا ہو کوئی مجبوری ہو کوئی احتیاجی ہو جو اس کو دوست کے پاس لے کر جا رہی ہو میں دوست کے پاس جاؤں گا میری یہ مجبوری ہے میری یہ ضرورت ہے میری یہ تکلیف ہے وہ میری مدد کرے گا ہو سکتا ہے وہ اس دوست سے ملاقات کرنے کے لیے اس وجہ سے جا رہا ہو کہ اس دوست کے ساتھ اس کو واقعی محبت ہو واقعی پیار ہو تعلق ہو ایسا بھی ہوتا ہے تو جب کسی مجبوری کے عالم میں کسی دوست کے پاس کوئی آدمی جاتا ہے کوئی دوست جاتا ہے تو اس کا دل خوش کرنے کے لیے ہو سکتا ہے کوئی توفہ لے کر جائے جیسے کہ گلدستہ لے کر جائے کوئی کھانے کی چیز لے کر جائے کوئی کپڑے لے کر جائے تاکہ اس کا دل ٹھوڑا نرم ہو اس کے طرف متوجہ ہو اس کے طرف مائل ہو تو پھر وہ اپنی بپتہ اپنی مشکل اپنی تکلیف بلکل آخر میں وہ اس کے سامنے رکھے کہ کیا وہ میری مدد کر سکتا ہے یہ ایک ہم سب کا ایک یہ طریقہ ہوتا ہے جو اچھا ہے اور دوست کو دوست کی مدد کرنی چاہیے یہ حضور نبی کریم روف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک دوست جب ایک دوست اپنے دوست کی مدد میں ہوتا ہے جب ایک دوست اپنے دوست کی مدد میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس مدد کرنے والی کی مدد میں ہوتا ہے تو یہ تو ایک ایسی اہم چیز ہے جس کو ہم کبھی بھی نظر انداز نہ کریں اور یہ چیز ہمیں حضور نبی کریم رعو فرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ملتی ہے جو بھی دروازے پر آتا تھا اپنا ہو یا پر آیا ہو تو جو بھی آپ کے گھر میں میسر ہوتا اس کو عطا فرماتے تھے یہ ایک ایسی چیز ہے جو بالعموم ہم تکاریر میں اور وائز میں ہر جگہ سنتے ہیں تو یہ ایسی وصف ہے جو کہ ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے تو یہ ایک تو ہو گئی اپنی ضرورت جس وجہ سے آدمی دوست کے پاس جاتا ہے دوسری ہوتی ہے محبت حلوس شوق ہے اس دوست کے ساتھ بیٹھ میں مزہ آتا ہے اس دوست کے قریب بیٹھنے سے مجھے سکون ملتا ہے مجھے فرحت ملتی ہے تو پھر وہ وہاں کے لوازمات اور وہاں کی جو ضروریات ہوتی ہیں وہ کچھ مختلف ہوتی ہیں جیسے کہ میرا گمان ہے میں یہاں پر آیا ہوں تو شاید وہی محبت مجھے یہاں لے کر آئی ہے جو دوستوں کے ساتھ ایک تعلق ہے ایک دل کا دل سے ایک روح کا روح سے رشتہ ہے وہ مجھے لے کر یہاں آیا ہے تو جب اس طرح کی دوستی اور تعلق کی صورت ہو تو پھر آدمی کیا لے کر جائے گا اپنے دوست کے پاس بلا تشبیح و تمثیل کوئی اس میں تمثیل اور تشبیح نہیں ہے ہمارے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میراج کی رات تشریف لے کر گئے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تو جب آپ کی اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہم کلامی ہوئی تھی اور پھر آپ کو خوش آمدید کہا گیا تھا تو پھر یہ سوال ہوا تھا کہ کیا لے کر آئے ہیں آپ حضور علیہ السلام یہ واقعہ آپ اور ہم خود پڑھیں جو کہ سنا بھی ہوگا ہم نے تو حضور نبی کریم روح فرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غالبا یہ تصدیق کرنے والی چیز ہے اس کو تصدیق کی جائے دوبارہ دیکھا جائے جو درست بات ہو اس کو وہی بات ہو لیکن جو میرے یاداشت میں ایک چیز آتی ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں حضور علیہ السلام نے عرض کیا تھا کہ یا رب العالمین میں آپ کی بارگاہ میں عبدیت لے کر آیا ہوں میں تمہارا مندہ ہوں میں تمہاری بارگاہ میں اجز انکساری اور نیاز لے کر آیا ہوں جس کو علماء کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ میں ایک ایسا توفہ یا رب العالمین تیری بارگاہ میں لے کر آیا ہوں جو تیرے پاس نہیں ہے ایسا ہوتا ہے دوست دوست کے پاس جائے اور توفہ لے کر جائے اور ایسا توفہ لے کر جائے جو اس دوست کے پاس ہو ہی نہیں تو وہ دوست کتنا خوش ہوتا ہے یہ تو ایسی چیز ہے جو میرے پاس تھی ہی نہیں آپ لے آئیں ماشاءاللہ یہ تو میں میں سوچ رہا تھا کہ میں خریدوں گا میں سوچ رہا تھا کہ میں جب پیسے جمع کروں گا پھر میں خریدوں گا یہ ایک ایسی کیفیت سے شاید ہم میں سے کچھ دوست گزرے ہوں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ پروردگار میں ایک ایسی چیز لے کر آیا ہوں جو آپ کے پاس نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے پاس کبریائی ہے وہ سب سے بڑا ہے اس کی عظمت ہے اس کا شان ہے اس کی شوکت ہے اور وہی شان وہ شوکت اسی کو زیب دیتا ہے وہ اپنا نام اپنا تعرف متقبر کی حصیت سے بھی کرواتا ہے سب سے بہت بڑا اس جیسا کوئی بڑا ہے نہیں وہ اپنا تعرف اس طرح کرواتا ہے تو حضور علیہ السلام نے کہا کہ جو اجز اور انکساری ہے وہ رب العالمین تمہیں زیب نہیں دیتی وہ تمہارے پاس نہیں ہے اور یہ ہم بندوں کے پاس ہے جو تمہارے بندے ہیں جو تمہارے سامنے جھپتے ہیں جو رکوع کرتے ہیں اور جو سجدہ کرتے ہیں تیری عبادت کرتے ہیں تو وہ چیز میں تمہاری بارگاہ میں لے کر آیا ہوں تو آج ہم دوست بھی یہاں اکٹھے ہوئے ہیں کوئی دور سے آیا ہے کوئی قریب سے آیا ہے تو میرے خیال میں آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو بہتر سے بہترین توفہ کیا دے سکتے ہیں رمضان کی بات ابھی ہو رہی تھی اس پر بھی آج تھوڑی گفتگو کرے گا تو شاید اگر اسی سنت کو جو حضور علیہ السلام نے ایک اپنے احساسات اور جذبات کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی سامنے پیش کی بلا تشبیح و تمثیل ہم ایک دوست اور دوست کے سامنے بہترین توفہ اگر پیش کر سکتے ہیں تو وہ خلوص ہے وہ محبت ہے وہ پیار ہے وہ ایک دوسرے کی قربت میں بیٹھنے کا شوق ہے اور اس کی اس نعمت کو پہچاننے کی ایک علامت کہ یہ ایک نعمت ہے وہ کہتے ہیں کہ جس کو اس چیز کا احساس نہ ہو تو وہ اس چیز کو وہ کہتے ہیں کہ ایک بیوپاری ٹریڈر گیا تھا مکہ مدینہ تو وہاں بھی جب وہ گیا تھا تو وہ ادھر ادھر دیکھنے کے لیے بجائے حرم پاک اور خانہ کعبہ یا صفہ و مروہ وہاں بھی گیا لیکن جو اس کو دلچسپی ہوئی وہاں جو لوگ رازو ہاتھ میں لیے چیزیں بیچ رہتے ان کے وہ ان باٹ کو دیکھ رہا تھا کہ یہ صحیح ہے یا نہیں ہے یہ کتنا تول رہے ہیں صحیح تول رہے ہیں یا نہیں تو اس کی دلچسپی چونکہ تجارت سے تھی تو وہاں بھی اس کو وہی چیز نظر آ رہی تھی تو ہم اور آپ جب محبت کسی کو پیش کریں اور اس کو اس محبت کی قدر ہونی چاہیے وہنہ تو مثال ایسے ہو جاتی ہے جس طرح ہے کہ مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ ایک لکڑھا رہا تھا جو جنگل میں جا کر لکڑیاں کاٹتا تھا وہ پورا دن لکڑیاں کاٹتا اور شام کو اکٹے کرتا اپنے گدے کے اوپر لاتتا اور پھر اس کو ہانکتا اور ہانکتا ہوا وہ بازار میں چلا جاتا اس وقت یہ جو بائیو گیس ہے یا اس طرح کی کوئی سہولتیں نہیں ہوتی تھی تو لوگ وہ ایندن کی لکڑیاں وہاں سے خریدتے تھے تو کبھی کوئی دکاندار اس سے لے لیتا کبھی کوئی رہ گزر وہاں پر آنے جانے والا بندہ وہ اس سے لے لیتا کبھی کوئی لے لیتا تو اس طرح اس کا روزگار چلتا تھا تو ایک مرتبہ لکڑیاں کاٹتے کاٹتے وہ کسی دور پہاڑ تک چلا گیا اس پہاڑ تک چلتے چلتے گھونتے گھامتے لکڑیاں تو ملیں لیکن اس کو ایک چمکتا ہوا پتھر بھی ملا تو رومی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ چمکتا ہوا پتھر اس کو خوبصورت لگا اچھا لگا تو اس نے کیا کیا کہ اس کو رسی میں باندھ کر اپنے گدھے کی گلے میں ڈال دیا کیونکہ اس کی کل کائنات وہ گدھا تھا وہ گدھے کے گلے میں وہ چمکتا ہوا خوبصورت پتھر ڈال دیا اور اس کے اوپر لکڑیاں رکھیں اور بازار میں چلا گیا اس دن کوئی اور نہیں ٹکر آیا اسے اسے ٹکر آیا کوئی جوہری بازار سے گزر رہا ہے جوہری جو کہ زیورات اور قیمتی پتھر ڈائمنڈ موٹی ہیرے جوائر بیجتے ہیں ان کو بولا جاتا ہے اس نے اپنے دکان سے جب اس لکڑ آرے کو دیکھا اس کے گردے کو دیکھا اس کے گردن میں ڈالے ہوئے رسی کو دیکھا اس رسی میں بندے ہوئے پتھر کو دیکھا تو اس نے وہاں سے آواز لگائی وہ لکڑ آرے رکو اس نے سمجھا کہ اس کو لکڑیاں چاہیئے وہ رک گیا اس نے کہا کتنے میں دو گئے تو اس نے لکڑیاں سمجھی کہ لکڑیاں خرید رہا ہے دو روپے میں ایسے مثال کے طور پر حرک کرتا ہوں دو روپے میں لکڑیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں بات کر رہا ہوں جو تم نے پتھر اپنے گدے کے گلے میں باندھا ہوا ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں اس نے کہا یہ تو ایک پتھر ہے مجھے کہیں ملا تھا تو میں نے اس کو گدے کے گلے میں باندھی آئے مجھے اس کا کچھ پتہ نہیں جوہری کوئی خیال آیا کہ یہ انجان ہے ناواقف ہے لا علم ہے تو میں اس کو بتا دوں اس نے کہا کہ بھائی یہ جو پتھر تم نے دیکھا ہے یہ کوئی عام پتھر نہیں ہے یہ یاکوت ہے یہ لال ہے لال ہے یہ قیمتی ہے اس نے کہا اچھا مجھے تو اس کا پتہ نہیں ہے تو کیا آپ کو یہ چاہیے اس نے کہا مجھے چاہیے تو اس کی قیمت بتاؤ کتنی اس نے کہا مجھے تو اس کا پتہ نہیں ہے آپ ہی بتائیں اس کی قیمت کیا ہوگی تو جوہر ہی اس کو کہنے لگا یہ جو میرا پورا دکان ہے اس میں جتنے بھی جواہر ہیرے پڑے ہوئے ہیں ان ہیروں اور جواہروں کے ساتھ یہ دکان میں تمہیں دے دیتا ہوں یہ صرف یہ جو لال ہے نا یہ مجھے دے دوں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کیونکہ اس کو شناس نہیں تھی اس لال کی تو اس لال کی قدر اس نے یہ بنائی کہ گدے کے گلے میں ڈال دیا تھا تو محبت جب کسی کے لیے آدمی لے کر آئے اور اس کو محبت کی قدر نہ ہو تو پھر اس کی مثال بھی اس لکڑھارے کی طرح بن جاتی ہے کہ اس کو کچھ علم نہیں تھا کہ وہ کیا دولت کیا چیز میرے پاس لے کر آیا ہے حضرت پیران پیر غوثی آزم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں جب تم میرے پاس آؤ تو خالی ہو کر آؤ یعنی اپنے آپ کو اپنے ہنر کو اپنے علم کو اپنے دنیا کو اپنے معاشی مرتبے کو بلکل بھول کر آ جاؤ کچھ بھی نہیں سمجھو اپنے آپ کو اور جب آؤ تو محبت اور پیار اور عقیدت لے کر آؤ پھر فرماتے ہیں کہ میری محفل میں بیٹھو اور میرے محفل میں اس طرح بیٹھو جس طرح ایک طالب العلم مدرس میں استاد کے سامنے بیٹھتا ہے پھر فرماتے ہیں کہ وَسْبِرْ عَلَى مَرَا رَتِ دَوَائِ پھر میں جو کڑوی دوائی تمہیں پلاؤں گا نا کڑوی دلوائی سخت الفاظ تمبیح اور ہدایت اس دڑوائی کی کڑواہٹ پر تمہیں صبر کرنا پڑے گا یہ نہیں کہ تم صرف میٹی میٹی باتیں سننے کے ہم شوقین ہوتے ہیں بھئی تم مجھے میری تعریف کرو میں آپ کی تعریف کر دیتا ہوں بھئی ماشاءاللہ تم تو بڑے اچھے انسان ہو میں اس کو بول دیتا ہوں تم بڑے اچھے وہ فارسی میں کہتے ہیں من ترہ غازی بگویم تو مرا قاضی بگو میں تمہیں غازی پکارتا ہوں تم مجھے قاضی بول دو لوگ کہیں گے بھا 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 یہ غازی ہے اور یہ قاضی ہے ان دونوں کی بات بن جائے گی تو حضرت وہ پیرانے پیر فرماتے ہیں اس طرح نہیں اس طرح نہیں اپنے آپ کو بلکل ایک شاگرد کی طرح بنا کر اور خالی سلیٹ اور تختی کے ساتھ آؤ تاں کہ کچھ چیزیں تمہارے دل پر نقش کی جا سکیں ورنہ تو وہ جو پانی کا گلاس بھرا ہوا ہو اگر اس میں کوئی دودھ ڈالنا چاہے تو اس میں دودھ کیسے ڈال سکتا ہے اس میں پہلے سے پانی موجود ہے پانی گرانا پڑے گا اگر اس میں دودھ ڈال دیا جائے گا تو وہ دودھ تو نیچے گر جائے گا وہ پانی جو ہے وہ بھی کسی خاص کام کا نہیں رہے گا وہ نہ دودھ رہے گا نہ پانی رہے گا تو ایک تو بات یہ ہو گئی کہ ہم یہاں آئے ہیں تو ہم کیا توفہ لے کر آئے ہیں وہ یہی ہے کہ محبت حلوس اور تعلق اور دل میں کچھ سیکھنے کی خواہش اس کے بعد ہم اس موضوع پر آتے ہیں کہ اس طرح جب لوگ بیٹھتے ہیں آپس میں جو کہ صرف محبت کے لئے آئے ہوں حلوس لے کر آئے ہوں کوئی اور مقصد ان کا کچھ بھی نہ ہو ہمارے مقاصد تو بے شمار ہیں جو کہ کبھی پورے ہوتے نہیں دنیاوی کام جو کبھی ختم ہونے کا نام نہیں لیتے وہ ہمارے سندھ کے بزرگ گزرے ہیں بتا ہے فقیر ان کا ایک مثال ہے کہ وہ جاتے تھے بڑے سادہ ان کی ٹنڈو لہار کے قریب کبر بنی ہوئی ہے اور بڑے ان کی دلچسپ باتیں ہیں تو وہ سادہ سے غریب مسکین آدمی تھے تو ایک کارپینٹر ان کی گلی میں رہتا تھا اس کو کہتے تھے کہ مجھے چار پائی بنا کر دوں تو وہ سمجھتے تھے یہ درویش آدمی مجھے پیسے تو دے گا نہیں حالانکہ ایسا تھا نہیں وہ کہتا تھا کہ فقیر ساہین میں مصروف ہوں جب فارغ ہو جاؤں گا نو پھر میں تمہیں بنا کر دوں گا پھر وہ کبھی گزریں تو وہ اس سے ان کو شرمندگی نہیں ہوتی ان کی ضرورت تھی تو پھر ان کو بولتے تھے چار پائی تھی یا کوئی اور چیز کارپینٹر یا لکڑ آ رہے یا مجھے جو ہے چار پائی بنا کر اس کا فقیر میں فارغ ہو جاؤں نا پھر بنا کر دوں گا ابھی تو مصروف ہوں دوسرے مہینے گئے تیسرے مہینے گئے وہ جواب یہی دیتا ایک دن وہ گئے تو ایک چار پائی لے کر میت کو لے کر جا رہے تھے تو یہ حقیقت ہے یہ افسانہ نہیں ہے یہ سچی بات ہے وہ وطائیوں نے کہا کہ یہ کون ہے وہ کارپینٹر جو یہاں گلی میں کام کرتا تھا اس کی وفات ہو گئی انہوں نے کہا اچھا اچھا اس کو نیچے اس کو میرا اس سے کام ہے وہ لوگ ان کی عزت کرتے تھے انہیں چار پائی رکھ دی نیچے اس نے اس کے چہرے سے کپڑا اٹھایا کفن اٹھایا وہ پھر اس کے چہرے کو دیکھا اس نے کہا اب تو تم پکے فارغ ہو گئے ہو ایسے نہ جاؤ چار پائی بنا کر پھر جاؤ یعنی اس طرح کی مصروفیتیں جس میں کچھ ہماری ذہنی پیداوار ہوتی ہیں حقائق نہیں ہوتی بس میں مصروف ہوں خامہ خاہ کا اٹینشن ذہن میں میں اپنی کیفیت بتاتا ہوں خامہ خاہ کا اٹینشن ذہن پر رکھا ہوا ہے بس مجھے مصروفیت مصروفیت کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے بیٹھا ہوا ہے تو دوستو اس وجہ سے ہم جب میں ارز کر رہا تھا کہ جب ہم مل کر بیٹھتے ہیں اس طرح جب کوئی اور مقصد نہ ہو سوا محبت کے تو پھر اس محفل کی عظمت کیا ہوتی ہے حضور نبی کریم رعف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ مجھے دونڈ ہو ان لوگوں کے پاس جو میری وجہ سے ایک جگہ جمع ہوتے ہیں اور میرے لئے اکٹھے ہوتے ہیں میرے لئے علائدہ ہوتے ہیں اور میرا ذکر کرتے ہیں اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جب تم ان کے پاس جاؤ گے تو تم مجھے وہاں پاؤ گے تم مجھے میری محفل میں آ جاؤ گے تم میرے قریب آ جاؤ گے تو اس طرح کی محفل میں جب ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو کیا ہمیں اس چیز کا احساس ہے کہ ہم گویا کہ اللہ تعالی کے حضور میں بیٹھے ہوئے ہیں حدیث کے الفاظ میں اس کے ساتھ ہوں ان کے ہم نشینوں میں سے ہوں جو میرا ذکر کرتے ہیں اللہ تعالی کی عظمت اور کبریائی بہت ہی عرفہ و عالہ ہے لیکن یہ اس کا پیار ہے ان لوگوں کے ساتھ جو اس کا ذکر کرتے ہیں اللہ تعالی کی ذات نے جب سوچا کہ کوئی ایسی چیز بناوں جو کہ میری احچان کو پانے کی کوشش کرے یہ مختصرن میں بات عرض کر دیتا ہوں تو پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے انسان کو تخلیق کیا انسان کی تخلیق کس طرح ہوئی جس طرح قرآن و جید میں اللہ تعالی فرماتا ہے میں نے کن بولا ہو جا تو وہ انسان کی تخلیق ہو گئی اب وہ تخلیق جو اللہ تعالی کے دو الفاظ دو حرف کاف اور نون کن وہ وجود انسان کا بن گیا اب یہ پورا جو وجود انسان کا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کے توجہ کا محتاج ہے اس کے انعیت کا محتاج ہے اس کے مہربانیوں کا محتاج ہے اس لیے وہ اپنا تعریفی یہ کرتا ہے کرواتا ہے جو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں سب تعریفیں ہیں اس جہانوں کے پالنہار کے لیے رب العالمین کرتا ہے اس جہانوں کے پالنہار کے لیے جو سب سے بڑا سب سے مہربان اور بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا ہے وہ تعریف یعنی ہر نماز میں ہم دور آتے ہیں لیکن الفاظ کی گہرائیوں میں ہم کتنا جاتے ہیں یہ بھی تو فرما سکتا تھا کہ جو بہت ہی غزبناک ہے جو بہت زیادہ سختی کرتا ہے پکڑتا ہے جو سزا دیتا ہے نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز ہم شروع کرتے ہیں یہ اس کی معنی بھی یہی پھر الحمدللہ رب العالمین اس کی معنی بھی یہی جو اس پالنہار بھی ہے مہربان بھی ہے بخشنے والا یعنی کہ ہماری جو یہ زندگی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے توجہ اور اس کی انعائیت کی موتاجے ہر وقت جب تک اس کا توجہ ہم پر قائم ہے اور وہ دیکھو اس نے ایک انسانیت کی تخلیق تو فرما دی اور پھر اس نے یہ انسان کو سمجھ بھی عطا کی کی صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے اور پھر اضافی طور پر اور زیادہ اپنے نبی بھیجے پھر اپنی کتاب بھی عطا فرمائی قرآن مجید اور اس کے بعد پھر اس نے آزاد چھو دیا اور پھر ہمارے عمل کا رد عمل بھی جائز قرار دے دیا زمین کو کھو دو بیچ ڈالو یہ ہمارا عمل ہے نا وہاں سے پودا نکل آئے گا ہے تو پیدا کرنے والی ذات وہ لیکن انسان کے عمل کو اس نے یہ طاقت اور یہ توفیق عطا فرما دی اگر اس بیچ کو زمین میں ڈالنے کے بجائے کلاری لے کر نکل جاؤ جنگل میں اور درختوں کو بے ذرے کاٹو اس کا بھی رد عمل ہے وہ درخت کٹ جائے گا گھر جائے گا وہ سوک جائے گا اگر اس درخت کو پانی دو انسانی دیتا ہے نا پانی دو وہ درخت کے جو پتے ہیں وہ سرسبز ہو جاتے ہیں اس میں پھول اگتے ہیں کسی میں پھل لگتے ہیں کسی میں پھول لگتے ہیں یہ انسان کے عمل کو اللہ تعالی نے اپنی توفیق کے ذریعے اس کا ایک ایک شکل اس کی بنا دی ہے جو بھی ہم عمل کریں گے اس نے آزاد چھوڑ دیا ہے جو بھی ہم کر رہے ہیں کرو اور سمجھ اور فہم عطا دی عطا کی اور پھر بار بار فرمایا کہ عقل سے کام لو سوچ سے کام لو بے وقوفوں کی طرح زندگی مت گزارو پھر ایک مثال حضور علیہ السلام کی زندگی ہمارے سامنے رکھی کہ ان کو دیکھو ان کا اٹھنا بیٹھنا دیکھو ان کا بولنا چالنا ان کا ملنا جلنا اس کو دیکھو اس کو اپناو اب جب ہم یہ کام کر رہے ہیں وہ کچھ نہیں فرماتا ہے ہم تو ایک دوسرے کو ٹوکتے ہیں ارے بھائی تم نے یہ کیا کیا یہ تو افسوس ہوا یار مجھے دیکھ کر آپ نے یہ کر دیا تمہیں تو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا ہمیں کتنا حق پہنچتا ہے کہ میں کسی کو ٹوکوں اپنے بیٹے کو ٹوکوں اپنے بھائی کو ٹوکوں یہ خدا جانتا ہے بلہ علم بس رب لیکن ہم ٹوکتے ہیں بیٹے کو ٹوکتے ہیں اور اس نے یہ کر دیا اس نے وہ کر دیا اس نے یہ کر دیا ہم اس کے پالنہار نہیں ہیں ہم اس کو پیدا کرنے والے نہیں ہیں پیدا کرنے والا اللہ ہے پالنہار وہ ہے لیکن اس کا طریقہ کیا ہے وہ خاموش ہے وہ چپ ہے وہ دیکھ رہا ہے اور بے خبر بھی نہیں ہے وہ بے خبر بھی نہیں ہے ہم تو بے خبر ہیں جب میری آنکھوں سے آپ اوجل ہو جائیں گے پھر تو مجھے پتا نہیں آپ کیا کرتے ہیں آپ کو پتا نہیں میں کیا کرتا ہوں ہمیں کچھ علم نہیں ہوتا ہم کر رہے ہوتے ہیں ہم ایک دوسرے سے بے خبر ہوتے ہیں لیکن وہ بے خبر نہیں ہے وہ فرماتا ہے وہ تم لوگوں کے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو تنہائی میں ہو تو بھی وہ دوسرا رب تمہارے ساتھ ہے دو ہو تو تیسرا وہ رب اللہ تمہارے ساتھ ہے چار ہو تو پانچوہ وہ اللہ تمہارے ساتھ ہے وہ دیکھ رہا ہے لیکن خدا کی سنت کیا ہے کوئی مداخلت نہیں کوئی کوئی اس پر پکڑ دھکڑ نہیں ہے جو بھی آدمی دیکھ کے ہزاروں ہیں گھوم رہے ہیں کوئی کچھ کر رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے خدا کا کہ یہ بڑا کارخانہ ہے چل رہا ہے تو دوستو لیکن سہی کر رہے ہیں یا غلط لیکن وہ اپنے توجہ کو قاہم رکھتا ہے اپنے بندوں پر وہ رحمت والی توجہ وہ مہربانی والی توجہ وہ شفقت والی توجہ وہ جو سعیدی کہتا ہے دوست آرہا کجا کنی محروم کہ تو با دشمنہ نظرداری تو دوستو کو کیسے محروم کر سکتا ہے تو تو وہ ذات ہے کہ دشمنوں کو بھی دے دیتا ہے ہے نا جو اس کی ذات پر یقین نہیں کرتے ان کو بھی عطا فرماتا ہے تو دوستو یہ خدا کی سنت سے ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے حضور علیہ السلام کا جو طریقہ تھا جو بھی آپ کے دروازے پر آتا ان پر مہربانی اور شفقت کی نظر فرماتے تھے اور ان کو عطا فرماتے تھے اور رعوف الرحیم تھے ماف کرنے والے اور بخشنے والے تھے تو یہ پھر رمضان شریف کا مہینہ آیا ہوا ہے رمضان کا مہینے کا مفہوم یہ بتایا گیا ہے کہ تاک تم تقوی حاصل کر سکو لعلکم تتکون وہ تقوی ایک بہت بڑا وسیع مانا اور مفہوم رکھتا ہے تقوی کا تعلق جو ہے وہ دل سے ہوتا ہے وہ لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی ہے اب میں اب الفاظوں کے امبار بھی لگا دوں وہ تقوی کی حقیقت بیان کرنا ناممکن ہے جس طرح اگر ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کے لیے محبت اور پیار لے کر آیا ہے تو الفاظ میں کیسے بیان کر سکتا ہے یہ تو ایک محسوس کرنے والی چیز ہے تو تقوی کا جو تعلق ہے وہ دل کے ساتھ ہوتا ہے حضور علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا تھا تقوی ہا ہونا اشار الاقل بھی ابھی تقوی یہاں ہوتا ہے پھر آپ نے اپنے دل کی طرف اشارہ کیا یہاں ہوتا ہے وہ اس کی کوئی شکل صورت کے ساتھ لباس یا توپی یا کسی یوتوں کے ساتھ یا گھر کے ساتھ تعلق نہیں دل کے ساتھ تعلق ہوتا ہے اس دل کی درستگی سے تقوی شروع ہوتی ہے اس کے لئے ہم روزے کا احتمام کریں اور قرآن مجید کی تلاوت کریں اور پھر ہم تقوی کو پانے کی نیت بھی ضرور کریں اور دل کی بات کی شروعات اللہ کے ذکر سے ہوتی ہے وہ ذکر کا طریقہ یہ ہے کہ توجہ دل میں رکھیں کھڑے بیٹھے لیٹھے سوئے جاگے وضو ہو یا نہ ہو زبان تعلق کے ساتھ چسپان رہے توجہ دل میں رہے کہ دل پکا رہا ہے جو آیت کریمہ میں نے عرض کی تھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پس تم مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں یاد کروں گا تو جیسے آپ دل میں اللہ تو اللہ تعالیٰ آپ نے اس عظمت اور کبریہی کے اور اس کے شان کے مطابق آپ کو یاد فرمائے گا ایک مانگنے والا ہوتا ہے گدا گر ہوتا ہے وہ کہتا ہے اللہ کے نام پر دے دو مجھے پیسے کی ضرورت ہے تو یہ اس نے آپ کو یاد کیا اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ اس کو کیسے یاد کریں گے کہ آپ اس کو بھی یہ الفاظ بولیں گے کہ اللہ کے نام پر مجھے دے دو نہیں آپ وہ الفاظ نہیں بولیں گے آپ اس کو کچھ دے دیں گے یہ آپ کا اس گدا گر کو یاد کرنے کا طریقہ ہو گیا اس کی یاد کرنے کا طریقہ الگ ہو گیا آپ کی یاد کرنے کا طریقہ ہمارے یاد کرنے کا طریقہ یہی ہے اس کے نام کو پکارے اور وہ کیسے یاد کرتا ہے وہ اس کی جو عظمت ہے وہ جو اس کی کبریائی ہے اس کا جو شان ہے اس کے مطابق یاد کرتا ہے وہ اس طرح یاد کرتا ہے کہ جب ہم اس کو اس کی یاد میں مشہول ہو جاتے ہیں تو اپنے فرشتوں کے درمیان یاد فرماتا ہے دیکھو وہ بندہ مجھے یاد کر رہا ہے پھر وہ اپنے نبیوں کے درمیان آپ کو یا جو بھی اس کا ذکر کرتا ہے اس کو یاد کر رہا ہے پھر اس کے اس یاد کو اتنا پسند فرماتا ہے کہ وہ کہتا ہے تم نے میرے لئے ایک محفل اکٹھے کی جس طرح بلال صاحب نے ماشاء اللہ اس بابا برکت مہینے میں ان کے بچوں نے ان کے خاندان نے یہ محفل منعکت کی اللہ تعالیٰ ان کو اس کا عجر دے ان کے گھر میں برکتیں عطا فرمائے ان کے رزق روزی میں کشاد گئے ان کے عزت عبرو میں اضافہ عطا فرمائے تو یہ جو محفل منعکت کی گئی اور اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوا اس ذکر کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی روزی قیامت ان لوگوں کو بلائے گا فلان دن جس طرح حدیث کا مفہوم میں عرض کر رہا فلان دن فلان جگہ آپ اکٹھے ہوئے تھے آپ کی کوئی آپس میں واقفیت نہیں تھی نام بھی الگتے شکلیں بھی الگتیں زبانیں بھی الگتیں لیکن آپ اکٹھے ہوئے تھے میرے لئے کہ تم میرا ذکر کر سکو ہم سب کی ذہن میں ہوگا آپ بیٹھیں گے اللہ اللہ کریں گے یہ ہم سب کی ذہن میں یہ امید ہے کہ یہ بات ہوگی تو جب تم نے مجھ کو یاد کرنے کے لئے اس دن اکٹھے ہونے کے لئے ٹائم نکالا تھا وہ مجھے بات بہت اچھی لگی اب معاشر کا میدان ہے سارے لوگ پریشان ہیں گرمی کا عالم ہے کوئی ساہیہ نہیں سب لوگ کی خوبکار بچا رہے ہیں کہ اس سے ہمیں نجات ملے لیکن جو چند ایک لوگ تم ہو دس سو بیس سو پچاس سو سو ادھر آ جاؤ یہ میرے عرش کا سایہ ہے یہ میرا سایہ ہے میرے سایہ کے نیچے بیٹھ جاؤ اور جب سارے لوگ اس تپش میں کھڑے ہوں گے تو یہ ذکر کرنے والے لوگ اللہ تعالیٰ کے ساہیہ تلے سکو سے بیٹھے ہوئے ہوں گے اس خدا کے ساہیہ تلے جو بیٹھا ہو تو یہ تو ایسی جگہ ہے کہ جنت سے بڑھ کر ہوگی خدا کے ساہیہ تلے خدا کے عرش کے ساہیہ تلے بیٹھا ہو تو وہ جنت سے بڑھ کر ہوگی تو آج ہم ذکر کریں گے تو انشاءاللہ ہم دعا تمنا کرتے ہیں کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ یہ عظمت عطا کرے یہ مہربانی کرے تو زبان تعلق کے ساتھ چسپان رہے توجہ رہے کہ دل ذکر کر رہا ہے اللہ 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 یہ خفی ذکر ہے یہ قلبی ذکر ہے یہ دل سے ہوتا ہے اس میں زبان کا تعلق نہیں زبان کا واسطہ نہیں یہ صرف سوچ سے ہوتا ہے آپ دن رات کام کریں کاروبار کریں محنت کریں اور ضرور کریں بلک طریقہ نقش بندی ہے جس سے ہمارا تعلق ہے اس میں پہلی بات یہ کہی جاتی ہے کہ کام ہاتھ کار کی طرف پھر کہتے ہیں دلیار کی طرف فارغ نہیں بیٹھنا ہے کام کرنا ہے اللہ تعالیٰ بھی یہ فرماتا ہے کہ میرے وہ خاص بندے خاص بندے وہ ہیں جن کو کاروبار زندگی میرے ذکر سے غافل نہیں بناتا اور لوگ بھی ہیں لیکن ان کے لئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے خاص بندے ہیں جن کو کاروبار زندگی میرے یاد سے غافل رجال اللہ تُلِہِم تِجَارَةٌ وَلَا بَعِيُنَاً ذِكْرِ اللَّهِ میرے خاص بندے وہ ہیں جن کو دنیا کا کاروبار میرے ذکر سے غافل نہیں بناتا تو وہ ذکر آپ کو دیا جا رہا ہے تو وجہ رکھیں اس وقت بھی کپڑے ناپاک ہو اس وقت بھی جسم پاک ہو اس وقت بھی اگر جسم پاک نہ ہو اس وقت بھی ذکر کریں یہ خیال سے اللہ 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 تو انشاءاللہ یہ دل زندہ ازا کرو با خدا ہوگا اور صوبت کریں جب بھی موقع ملے بیٹھیں اور ہم سب نماز کی پابندی کریں پانچ وقت پڑھیں رمضان کے مہینے کے ہم روزے رکھیں ہم میں سے جس کسی پر زکاة واجب ہے وہ ضرورت مند لوگوں کا حق ہے ان تک پہنچائیں جس کسی پر حج فرض ہے وہ بلا دیر حج ادا کریں اور باقی رابطے میں رہنا صوبت کرنا رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے ایک کو پکڑنا چاہیے لیکن پوری استقامت اور یقین کے ساتھ پکڑنا چاہیے اسی راستے پر چلنا چاہیے تو انشاءاللہ اسے برکت و فائدہ اور حاصل ہوگا آپ سب کا بہت شکریہ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری قبول کریں